السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے بچوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے بچوں پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے سکس کلاس کا چیپٹر تھا اسلامیت کی بک سے امانت وریڈ کیا تھا اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی ایکسرسائز سولف کروا دوں گی اس کا فرسٹ کوسچن ہے خالی جگہ پر کیجئے نمبر وان امانت رکھی ہوئی چیز میں کمی بیشی کرنا ڈیش کہلاتا ہے خالی جگہ میں آئے گا خیانت نمبر دو اسلام میں امانت کو مومن کے ڈیش کا جز قرار دیا ہے خالی جگہ میں آئے گا قیدار نمبر تری مومن لوگ اپنی ڈیش اور اہد کا خیال رکھتے ہیں خالی جگہ میں آئے گا امانتوں نمبر فور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امانت و دیانت کی وجہ سے ڈیش کے لقب سے پکارا جاتا تھا خالی جگہ میں آئے گا آمین نمبر پانچ امانت کا دائرہ کار بہت ڈیش ہے خالی جگہ میں آئے گا وسی نمبر سیکس امانت دار شخص کو ڈیش کی دولت نصیب ہوتی ہے خوشی اور اعتمنان اس کے بعد سوال نمبر دو ہے درست جواب پر دائرہ لگائی دنیا کے تمام معاملات میں پابندی لازم ہے احسان کی عصار کی امانت کی امانت کی والا جو آپشن ہے یہ کریکٹ ہے وعدہ نمبر ٹو وعدہ خلافی بددیانتی اور جھوٹ بولنا نشانیاں ہیں اپشن ون بخیل کی منافق کی ریاکار کی نمبر ٹو والا اپشن کریکٹ ہے منافق کی نمبر ٹری مجلسیں امانت کے ساتھ ہیں یہ فرمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی کا حضرت علی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپشن کریکٹ ہے نمبر ٹور اللہ تعالی کے دین کو انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری تھی اپشن ون فرشتوں کی اپشن ٹو انبیاء کی اپشن تری والدین کی اپشن ٹو کریکٹ ہے انبیاء کی نیکس پیچ پہ آ جائیے نمبر ٹائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے وقت امانتوں کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری سوم پی حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپشن کریکٹ ہے اس کے بعد سوال نمبر ایک ہے کچھ کوسٹنز ہیں یہ آپ لوگوں نے کوپی پر سولف کرنے میں آپ کو آنسر بتا دیتی انوٹ کر لیجئے امانت سے کیا مراد ہے چپٹر کے سٹارٹ میں آ جائیں اگر کوئی شخص اپنی چیز آپ کو سنبال کر رکھنے کے لیے دے یا کچھ عرصے بعد واپس طلب کرنے پر آپ کسی کم ہی بیشی کے بغیر اسے وہ چیز واپس کر دیں تو یہ عمل امانت کہلاتا ہے یہاں تک کوسٹن ون کا آنسر ہے اس کے بعد سوال نمبر دو ہے امانت کا دائرہ کار کیا ہے چپٹر کے فرسٹ پیج پہ سیکنڈ پیرگراف سے امانت کا دائرہ کار بہت وسیع ہے اس کا تعلق روز مرہ کے لیندین سے بھی اور بڑے بڑے معاملات تجارت اور کاروبار سے بھی دنیا کے تمام معاملات میں امانت کی پابندی لازم ہے صرف روپے پیسے زمین جائداد مالی اشیاء کو یہ امانت خیال کرنا نہیں چاہیے بلکہ یہ تمام اخلاقی معشرتی کالونی تعلیمی معاملات میں امانت کا پایا جانا ایک ضروری عمل ہے یہاں تک کوسچن ٹو کا آنسر ہے سیکنڈ پیرگراف کی فرسٹ تری لائنز جو ہیں وہ کوسچن ٹو کا آنسر ہیں سوال نمبر تین امانت کی اہمیت اور فضیلت بیان کیجئے اس میں یہاں پہ امانت کی اہمیت اور فضیلت امانت اسلام میں امانت مومن کے کردار کا جزف قرار دیا گیا ہے آپ جزف کی جگہ حصہ کا لفظ استعمال کر لیجئے گا کہ اسلام میں امانت کو مومن کے کردار کا حصہ قرار دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں امانت کی خوبی صفت کی جگہ آپ لکھ سکتے ہیں خوبی موجود نہیں اس کا امان قابل اعتبار نہیں جو اس شخص امانت دار ہوتا ہے لوگ لین دیں میل جول کاروبار میں اس پر بھروسہ کرتے ہیں اس کی اچھی ساخ قائم ہو جاتی ہے اس طرح اسے خوشی اور اتمنان کی دولت نصیب ہوتی ہے اس کی تجارت میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں انعام کا مستحق قرار پاتا ہے یہاں تک تیسرے سوال کا جواب تھا اس کے بعد سوال نمبر چار مجلسیں امانت کے ساتھ ہیں حضور کے اس فرمان کی وضاحت کیجئے سیکنڈ پیج پیج نمبر ففٹی تری سیک تھرڈ پیراغراف یہاں سے سٹارٹ کریں گے ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس المجالسو بالامانہ مجلس امانت کے ساتھ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس میں جو بات کہی یہ سنی جائے وہ امانت ہے جسے ہر شخص کو بتانا امانت کے خلاف ہے آپ کا چپٹر کمپلیٹ ہو جائے بچو کوپی پر آنسس کو لکھ لی جئے گا جزا کروا